اسلام علیکم ایوی ون آج میں آپ کے ساتھ 2023 کی ایک ویڈیو شیئر کروں گی جو کہ میرے دل کے سب سے زیادہ قریب ویڈیو ہے لیکن مجھے موقع نہیں ملا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے کا تو آج میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لوگوں کے ڈریم ہوتے ہیں نا بکٹ لسٹ میں ہوتا ہے کہ آئیفل ٹاور دیکھنا ہے اور دنیا کا یہ ملک دیکھنا ہے وہ ملک دیکھنا ہے لیکن میرا اور میری حزبن کا ہمیشہ سے ایک ڈریم تھا ایک جیسا کہ ہمیں غار حیرہ پر کلائم کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2023 میں سعودی عرب بلایا اور یہ موقع دیا جس کے لئے میں جتنا زیادہ شکر گزار ہوں کم ہے تو یہاں پر ہم غار حیرہ پر کھڑے ہیں اور ابھی ہم نے اوپر چڑھنا سٹارٹ نہیں کیا ہے تو ہم لوگ کا یہاں جانا 2023 میں ہوا تھا جس وقت کوئی بھی سہولت یہاں پر نہیں تھی آپ کو سیڑیاں کلائم کر کے ہی اوپر جانا تھا اس کی جو ٹوٹل بلندی ہے وہ 2080 فیٹ ہے جب بھی ہماری غار حیرہ کی طرف نظر پڑھ رہی تھی اوپر تو ہمیں یہ اندازہ تھا کہ یہ رستہ اتنا آسان نہیں ہونے والا ہے کافی چیلنجنگ ہوگا کیونکہ ہمیں 1750 سترہ سو پچاس سیڑیاں چڑھ کر اوپر پہنچنا تھا اور ہر قدم ہر سیڑھی جو تھی اپنے اندر ہی ایک چیلنج تھا کیونکہ یہ سیڑیاں جو ہیں بڑے آرام سے اس طرح سے نہیں بنی ہیں کہ جیسے کہ پروپر سیڑیاں ہوتی ہیں یہ پہاڑ کو کاٹ کر بنایا گیا ہے تو آپ سو سکتے ہیں کہ کس طرح کی سیڑیاں ہوں گی تو کافی زیادہ چیلنجنگ تھا اور بہت ساری مشکلات کا سامنا بھی ہم نے کیا جیسے کہ سانس کا پھولنا چکر آنا بہت ساری کیفیت ہوتی ہے جو میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی ہوں کئی کئی مقام تو اس طرح کے آئے اوپر چھڑنے کے وقت کی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے سانس ہی نہیں آئے گی ابھی کافی سیڑیاں اوپر تک جانا ہے سانس بہت کھول رہی ہے مزے کا ایکسپیرینس ہوگا کافی لوگ جا رہے ہیں کچھ آ رہے ہیں ابھی ہمارا آدھے سے کم رستہ تیع ہوا ہے بہت زیادہ گرمی ہے دھوپر بھی تھوڑی سی سٹانٹ رہی ہے پہلے تھوڑا کلاوڈی تھا ابھی اتنا باقی ہے اوپر تک جانا ہے اور یہاں ریسٹ کر رہے ہیں اور یہاں پر سٹنگ ایریا بنایا ہوا ہے یہاں پر لیمو پانی بیچ رہے ہیں اوپر چھڑنے والوں پلے اور آپ یہاں سے دیکھ سکتے کہ کتنا اوپر رہی ہے ایزی نہیں ہے پانی کی بہت لیں بہت ساری ہو ساتھ اور وزو کر کے اوپر سے اوپر آئے نیچے سے واش روم کیاں کوئی سہولت نہیں ہے سیکنڈ سٹاپ ہے یہاں سٹاپ لینا بہت ضروری ہے ہارٹ بہت سپیڈ میں چلنے لگتا ہے اگر آپ سٹیرز سپیڈ میں چڑھتے تو سیڑیاں ہیں مگر آنیون ہیں کچھ بہت چوڑی ہیں کچھ بہت پتلی ہیں ابھی ہم ریسٹ لے رہے ہیں جب آپ اوپر چڑھائی کا سفر شروع کرتے تو آپ کو یہ ریالائز نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا بڑا موقع دیا ہے مطلب جہاں پر قرآن نازل ہوا وہاں آپ کو جانے کا موقع ملا ہے تو وہ جو تھکن ہوتی ہے وہ یہ چیز وہ احساس جو ہے اس میں آپ ریالائز نہیں کر پاتے ہیں یہ بات لیکن جیسے جیسے آپ اوپر پہنچتے جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کہاں پر ہم جا رہے ہیں کالی فیزیکلی تھکن نہیں بلکہ مینٹلی بھی آپ کو بہت زیادہ تھکن ہوتی ہے میں اور میرے ہزبن تو بس ایک دوسرے کو حمد دے رہے تھے کسی کسی مقام پر ہمیں ایسا بھی لگا کہ نہیں اب نہیں چڑھا جائے گا کیسے چڑھیں گے مطلب سانس بلکل بے قابو ہو رہی تھی لیکن یہ ہے کہ آپ کو حسلہ کرتے رہنا ہے اگر آپ نے ٹھان لیا ہے چڑھنا ہے تو آپ کیسے بچر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جواد یہاں ریسٹ کر رہے تھے بس یہاں تک پہنچ گئے تھوڑا سا رہ گیا اور اتنا کروس کر چکے ہیں سانس بہت کھول رہے ہیں پہاڑ پر چڑھتے وقت میرا اور میری ہزبن کا ایک بہت ہی زیادہ لمبا ڈسکشن اس چیز پر چل رہا تھا کہ کس طرح پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اس پہاڑ پر جایا کرتے تھے اور کتنی زیادہ وہ سٹرونگ ہوں گے ہم لوگ کتنا زیادہ ذرا سا سیڑیاں ہم چڑے نہیں تھے کہ ہماری تھکن شروع ہو گئی تھی اور کس طرح حضرت ختیجہ رضی اللہ علیہ وآلہ کے لئے کھان اور پانی لے کر جایا کرتی تھی دیکھئے ہم آلماسٹ پہنچ گئے ابھی جیسے کہ ٹاپ ہے پہاڑ کا یا آغار کے لئے نیچے کی طرف اترنا ہوگا نیا آسا ایکسپیرینس ہے ہائٹ دیکھ کر لگتا ہے نیچے سے کہ چکر آئیں گے مگر بڑا مزہ آتا ہے دیکھ کے اچھا لگتا ہے اگر آپ کی سانس بہت کھولتی ہے تو بہت سوچ سمجھ کر دیکھ کر آئیے گا کیونکہ سب سے مشکل جو چیز ہیں وہ ٹانگیں نہیں تھکتی سانس پھولتی ہے کچھ سٹیپس جو ہیں وہ تھوڑے سے چھوٹے ہیں کچھ بہت وائیڈ ہیں تو ویری کرتے رہتے ہیں سٹیپس تو فائنلی سترہ سو پچاس سیڈیاں چڑھنے کے بعد سامنے وہ منظر تھا آپ دیکھ سکتے ہیں غارہ ہرا کتنا زیادہ رش تھا میں آپ لوگ کے لئے وہاں اگزیک جگہ پر پہنچ کر ولوگ کرنا وز ویری ڈیفکرٹ تو یہاں سے میں نے آپ لوگ کے لئے یہ سین کیپچر کیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں جب آپ ٹاپ پر چڑھتے ہیں تو دوبارہ سے سیڑھیاں تھوڑی سی آگے جا کر اتر کر نیچے یہ غار آتا ہے اور یقین کہ جیتنی ایموشنل جرنی تھی اوپر جا کر لیٹرلی لائک ایوز کرائنگ کہ یہ کہاں پر میں آگئی ہوں لائک میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں اس قابل ہوں کہ اللہ تعالی یہاں پر لے کر جائے گا ہمیں آپ کو جب تک آپ وہاں پر جا کر کھڑے نہیں ہوں گے آپ اس چیز کو آپ فیل ہی نہیں کر سکتے تو دیکھ سکتے آپ ویو اتنا حسین اتنا حسین کہ میں کیا بتاؤں آپ لوگ جب تک ویڈیو کے تھو ہے ہمارے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسلمانوں کی جو وہاں جانے کی حمد کرتے ہیں کیونکہ یہ سفر آسان نہیں ہوتا اور اس کا جتنا چڑھنا اوپر مشکل ہے اتنا ہی اترنا بھی مشکل ہے لیکن اللہ تعالی نے بہت مدد کی بہت اچھے سے ہمارا یہ جو ڈریم تھا نا سب سے بڑا ڈریم وہ اللہ تعالی نے پورا کیا اس کے لئے ہم ہمیشہ شکر گزار رہیں گے امید کرتے ہوں آپ نے یہ جو ڈری ہمارے ساتھ انجوائے کی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے بلوگ